اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں محمد سفیان شاہید اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں نیو جوبز اپروجنٹی ان وفاقی محتسب سیکٹریٹ یہ اس کی جو ہے وہ سیٹیں جو ہے ابھی اناؤنس ہوئی ہیں آج ہی اس کی ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ شو ہوئی ہے ٹھیک ہے جی the detail about post available in وفاقی محتسب سیکٹریٹ کون کون سی سیٹیں ہیں جی نیم آف پوسٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں assistant ہے private secretary aps bps 16 scale ہے 20 سے 23 year جو ہے وہ اس کی age ہے numbers of seed جو ہیں وہ دس ہیں open merit پہ پانچ پنجاب women تین kpk merit ہے ایک اور اسی طرح سٹینو ٹائپس جس میں bps 14 18 سے 20 سال تیس سال اس کی عمر ہے اکتیس ٹوٹل سیٹیں ہیں open merit پانچ ہے پنجاب open جو ہے وہ اس پہ چار ہیں پنجاب women kota جو ہے وہ پانچ ہے بھولوچستان merit ایک ہے پنجاب میں ایک سندھ میں چار سندھ میں پھر women کے لیے ایک ہے kpk women کی ایک سندھ جو ہے وہ اس میں minimum ایک ہے سندھ جو ہے وہ یہ رورل ربا محرکل میں اس حوالے سے کہہ رہے ہیں شاید اس کے بعد آپ کے پاس one kpk open merit پہ پانچ سندھ جو ہے وہ آپ کے پاس urban میں women کی جو ہے وہ ایک ہے گلگر بلتستان میں ایک ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہے جی upper division cleric bps 11 18 سے 30 سال عمر 14 سیٹیں ہیں open kota پہ سات پنجاب میں women پہ تین ہے اور سندھ رورل پہ جو ہے وہ چار ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جی lower division cleric ہے ldc bs 9 scale 18 سے 30 سال عمر 16 سیٹیں ہیں open merit پہ پانچ پنجاب open merit پہ ایک پنجاب women quota جو ہے وہ تین ہیں سندھ رورل quota جو ہے وہ تین ہیں پنجاب disabled quota جو ہے وہ ایک ہے سندھ رورل quota women کے لیے ایک ہے kpk women کے لیے ایک اور عزاج جمنٹ کشمیر امرٹ کے لیے ایک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی last date اس کی apply کرنے کی the candidate must apply within 15 days of the advertisement the newspaper published the advertisement on 5-2-2030 یعنی آج ہی advertisement جو ہے وہ publish ہوئی ہے newspaper کے اندر ٹھیک ہو گیا جی how to apply طریقہ کار کیا جی candidate can apply online from national job portal national job portal کی through آپ اس کو apply کر سکتے ہیں اچھا جی کیا کیا چیزیں requirement ہیں اس میں the candidate should also upload scanned copies of the documents like educational certificate cnice domicile and experience letter ٹھیک ہو گیا جی instructions اس میں کیا ہے جی the authorities shall give preference to those candidates who are acquainted with the computer typing skill for udc یعنی upper division clerk کے لیے ایک typing skill کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہو گیا جی واقی مہت سے secretaries reserve the rights to increase decrease the numbers of post are postponed cancel the recruitment یعنی کسی بھی stage پہ جا کے وہ اس step کو sit increase بھی کر سکتے ہیں decrease بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ پاکستان میں آپ کو پتہ یہ ہوتا رہتا ہے اچھا جی the candidate can be given age relaxation as per rule and regulation age relaxation جو ہے وہ rules and regulation کی مطابق اس میں consider کی جائے گی the candidate who are already working as government servants shall have to produce produce noc from مطلب یہ ہے کہ آپ کو noc دینا پڑے گا time time of test کے وقت ٹھیک ہے test کے وقت آپ کے پاس noc کا ہونا بہت ضروری ہے یہ دیکھیں جی advertisement اس وقت آپ کے سامنے ہے وفاقی محتسب ٹھیک ہے یہاں پر یہ sito کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے اور یہاں پہ number of post and station کے بارے میں بتایا ہوا ہے open quota کے بارے میں ساری چیزیں یہاں پہ stando typist ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد upper division cleric ہے law division cleric ہے ٹھیک ہو گیا جی ان کی ages کے حوالے سے اور ان کے کوٹے کے بارے میں بتایا ہوا ہے یہاں پر ان کی website کا نام بھی دی ہو ہے nip sorry national job portal ngp.gov.p کے یہ پدرہ دن کے اندر جو ہے وہ اپنے اس میں apply کرنا ہے ٹھیک ہو گیا باقی ساری instruction جو ہے اوپر ہم نے discuss کر لی ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس طرح کی اور بھی بیشمار ویڈیوز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے تو اپنی اس ویڈیو کو جو ہے وہ آپ نے اپنے دوستوں سے ضرور پہنچانا ہے جو job searching میں ہے اب اپنا بہت سارا کیا لیکن اللہ حافظ